اوہ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونک انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں ایک اور نصیحت آموز دینی کیسٹ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے دوستو بزرگو اور عزیزان اگرامی کون مسلمان ایسا ہوگا جو رمضان کے مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور نا معلوم کیا کیا رحمت اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبزول فرماتے ہیں ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس مہینے کے اندر بعض آمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے مثلاً اس ماہ میں روزہ فرض ہے الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور ترابی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں دوستو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت ترابی پڑی جاتی ہے اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہو نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا اور وہ یہ کہ میری عبادت کریں گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں یہاں بعض لوگوں کو خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے اور وہ اللہ کی عبادت تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خوریزی کرے گا اور عبادت تسبیح اور تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ کام تو فرشتیں پہلے ہی انجام دے رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے لیکن ان کی عبادت بلکل مختلف نوعیت کی تھی اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بلکل مختلف نوعیت کی تھی اس لئے کہ فرشتیں جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا وہ اگر چاہے کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضہ پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی عجر و سواب بھی نہیں رکھا کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا عجر و سواب بھی مرتب نہیں ہوگا مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے جس کی وجہ سے سارے عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی نہ کبھی ٹی وی دیکھا اور نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بلکل ٹھیک ہے جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے وہ فوراں اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں اس لیے کہ انہیں بھوکی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں لہٰذا ان کے نا کھانے پر کوئی عجر و ثواب بھی نہیں لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے حتیٰ کہ سب سے آلہ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے تب بھی وہ کھانے پینے سے مستثنہ نہیں ہو سکتا چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں تو برادران اسلام کھانے کا تقاضہ انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے اور گناہ کرنے کے دائیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے لیکن جب گناہ کا دائیہ پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے اور جس کا عجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے اس لیے کہ اس کے دل میں دائیہ اور تقاضہ ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اپنے زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور گناہوں کے طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا برادران اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخہ کے مقابلے میں پیش آیا کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اس وقت زلیخہ کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا عام لوگ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تنقیص بیان کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے استہزار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آتا اور گناہ کرنے کی صلاحیتی نہ ہوتی اور گناہ کا تقاضی پیدا نہ ہوتا تو پھر ہزار مرتبہ زلیخہ گناہ کی دعوت دے پھر تو کمال کی کوئی بات نہیں تھی کمال تو یہی تھا کہ گناہ کی دعوت بھی جا رہی ہے محول بھی موجود ہے حالات بھی سازگار ہے اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ مازاللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ عبادت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضی یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے اور اس کو دوسرے کام کرنے کی عزازت نہ ہونے چاہیے چنانچہ دوسرے جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے اور اس کا معافضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی جب ہماری جانیں بک چکی ہیں تو یہ جانیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہیں بلکہ بکا ہوا مال ہے اس کی قیمت لک چکی ہے جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضی یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو دوسرے کاموں کی اجازت نہیں نہ کمانے کی اجازت ہے نہ کھانے کی اجازت ہے تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی یعنی جنت پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو اور ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلان فلان چیزوں سے پرہیس کرو باقی جس طرح چاہو کرو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور انائت ہے لیکن دوستو جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائے کریں گے اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیئے ہیں ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس لیے کہ سال کے گیارہ مہینے تو آپ تجارت میں زراعت میں مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے اور ہسنے بولنے میں لگے رہے اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑھنے لگتا ہے اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کراؤ جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور گیارہ مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے ایک حدیث ہے حضرت سلمان رجل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واز فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراہی کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افتار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے سواب کی مانند اس کو سواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے سواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افتار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں یہ سواب تو اللہ جل شانہو ایک خجور سے کوئی افتار کرا دے یا ایک گھوٹ پلا دے یا ایک گھوٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخر حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں حلکہ کر دے اپنے غلام خادم کے بوچ کو حق تعالیٰ جل شانہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ تیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوث سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی عزیزانی قرآنی لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہیں جھلسہ دینے والا اور جلا دینے والا اور اس ماہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شدید جھلسہ دینے والا گرمی میں آیا تھا اس لئے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت سے بندوں کے گناہوں کو جھلسہ دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اس مقصد کے لئے اللہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا گیارہ مہینے دنیاوی کاروبار دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلت دل پر چھا گئیں اور اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاوں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخش والو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تا کہ زندگی کا تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے ہجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصے استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سرویس کرانی پڑتی ہے اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کے سرویس اور آور ہالنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا تاکہ اس مہینے میں اپنے صفائی کراؤ اور اپنے زندگی کو ایک نئی شکل دو عزیزان گرامی صرف روزہ رکھنے اور تراوی پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس مہینے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے اس لیے کہ گیارہ مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کرے اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آگئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفل منقض ہوتی ہے جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے جس میں رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک استعمہ منقض کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور واز رکھا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بدت کی شکل اختیار کر لیتا ہے چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدت کی شکل کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آرہا ہے کس طرح میں اپنی مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر لے تو سبحان اللہ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھئے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں ان کو چھوڑے اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں ان کو کم کرے اور جن کاموں کو رمضان کے بعد ملتوی کر سکتا ہے ان کو ملتوی کرے اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے دراصل استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے عزیزان گرامی جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو اب اس فارغ وقت کو کس طرح کام میں صرف کرے جہاں تک روزوں کا تعلق ہے ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور جہاں تک ترابی کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے اور کچھ نوافل زیادہ پڑھے جو لوگ عام دنوں میں پانچ وقت کی نماز عدر کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں وہ لوگ بھی تراوی جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوتے ہیں یہ سب قرآن میں مشغول ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے برادران اسلام نفلی نمازوں نفلی عبادات نفلی ذکر و اسکار اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر گزار نہ کہ اس مہا میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے نظر غلط جگہ پر نہ پڑے کان غلط چیزیں نہ سنے زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معاصیت سے مکمل استناب ہو یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا پھر چاہے ایک نفلی رکت نہ پڑھی اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر و اسکار کیا ہو لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی معاصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارک بات ہے اور یہ مہینہ آپ کے لئے مبارک ہے گیارہ مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ اللہ تبارک تعالی کا ایک مہینہ آ رہا ہے کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو اس میں تو اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو اس میں تو غیبت نہ کرو اس میں تو بد نگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو اس مبارک مہینے میں تو کالوں کا غلط عزیزان گرامی روزے تو ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے کیا معنی روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے استناب کرنا پینے سے استناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے استناب کرنا روزے میں ان تینوں چیزوں سے استناب ضروری ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں کھانا حلال پینا حلال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہز کر رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی مثلا جھوٹ بولنا غیبت کرنا بد نگاہی کرنا جو ہر حال میں حرام تھی روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور بد نگاہی کر رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی فلم میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا روزہ ہوا کہ حلال چیز تو چھوڑ دیں اور حرام چیز نہیں چھوڑی اس لئے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا کمال کیا اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ دروست ہو گیا اگر کسی مفتی سے پوچھو گئے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا تو وہ مفتی کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پسلی امتوں پر فرض کیے گئے کیوں روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو یعنی روزہ اصل میں اس لئے تمہارے ذمہ شروع کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقویٰ کی شما روشن اب سنیے روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ روزے سے تقویٰ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچھ لے جائیں جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا دائیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا لیکن ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے نے فرمایا کہ صرف قوت بہیمیہ توڑنے کی بات نہیں بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو یہ روزہ خود تقوی کی ایک عظیمشان سیڑی ہے اس لیے کہ تقوی کے کیا معنی ہے تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کے استہزار سے اس کے گناہوں سے بجنا یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے یہی تقویہ ہے لہذا روزہ حصول تقویہ کے لیے بہترین تریننگ اور بہترین تربیت ہے جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسے ہی گناہگار خطاکار اور فاسق و فاجر ہو جیسا بھی ہو لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے سخت پیاس لگی ہوئی ہے کمرے میں اکیلا ہے کوئی دوسرا پاس موجود نہیں اور دروازے پر کنڈی لگی ہوئی ہے اور کمرے میں فرج موجود ہے اور اس فرج میں تھنڈا پانی موجود ہے اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضی کرتا ہے کہ شدید گرمی کے عالم میں تھنڈا پانی پی لگو لیکن کیا وہ شخص فرج سے تھنڈا پانی نکال کر پی لے گا ہر گز نہیں پی ے گا حالان کہ اگر وہ پانی نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افتاری کھالے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے لیکن اس سب کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے کیوں نہیں پیتا پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک جس کے لئے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اس لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے لہٰذا میں ہی اس کی جزہ دوں اور عامال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا دس گنا عجر کسی عمل کا ستر گنا عجر اور کسی عمل کا سو گنا عجر ہے حتی کہ صدقہ کا عجر سات سو گنا ہے لیکن روزہ کے بارے میں فرمایا کہ روزہ کا عجر میں دوں گا کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا اس لئے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں اور زبان پیاس سے خوشک ہے اور فریج میں تھنڈا پانی موجود ہے تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے اس احساس کا نام تقوی ہے اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقوی بھی پیدا ہو گیا لہذا تقوی روزے کی ایک شکل بھی ہے اور اس کے حصول کی ایک سیڑی بھی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لئے فرض کیے تاکہ تقوی کی عملی تربیت دے لہذا جب تم روزے کے ذریعے یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو تو پھر اس کو اور ترقی دو اور آگے بڑھاؤ لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے اور اللہ تعالی کی خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے اور اسی طرح جب کاروبار زندگی میں نکلو اور مہا پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تقاضہ اور دائیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کی خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ لہذا ایک مہینے کے لیے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروبار زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے اور جب کاروبار زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر رہی ہیں کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا عزیزان اگرامی جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے اللہ تعالی نے روزہ اس لئے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو لیکن تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور معاصیتوں سے پرہیز کروگے مثلا کمرے کو تھنڈا کرنے کے لئے آپ نے اس میں ائر کنڈیشن لگایا اور ائر کنڈیشن کا تقاضی یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو تھنڈا کر دے اب آپ نے اس کو آن کر دیا لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیئے ادھر سے تھنڈا کھا رہی ہے اور ادھر سے نکل رہی ہے لہٰذا کمرہ تھنڈا نہیں ہوگا بلکل اسی طرح یہ سوچ کہ روزہ کا ائر کنڈیشن تو آپ نے لگا دیا لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اور معاصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی اب بتائیے ایسے دروازے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوت بہیمیہ توڑنا ہے یہ بات کی حکمت ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع اور سارے دین کا دار و مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے وہ جب کہے کہ کھاؤ اس وقت کھانا دین ہے اور جب وہ کہے کہ مت کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا ادھر یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی افتار کرو کیونکہ بلا وجہ افتار میں تاخیر کرنا مکرو اور ناپسندیدہ ہے کیوں ناپسندیدہ ہے اس لیے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آ گیا کہ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں اس لیے کہ اصل کام ہماری تباہ کرنا ہے اپنا شوق پورا نہیں کرنا ہے دوستو عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرص اور حوص بہت بری چیز ہے لیکن جب وہ کہیں کہ حرص کرو تو پھر حرص کرو تو پھر کنات کے سر پر خاک پھر کنات میں مزہ نہیں ہے پھر تو تمہ اور ہٹس میں مزہ ہے یہ افتار میں جلدی کرنے کا حکم اسی وجہ سے ہے غروب افتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا ایک ذرہ بھی اگر موہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور میں کتنی کمی آئی صرف ایک منٹ کی کمی آئی ایک منٹ کا روزہ توڑا لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کفارے میں ساٹھ دن کے روزے رکھنے واجب ہے اس لیے کہ بات صرف ایک چنے اور ایک منٹ کی نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا لہٰذا اب ایک منٹ کے بدلے میں ساٹھ دن کے روزے رکھو اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا اب جلدی کھاؤ اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہوگا کیوں اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ اب کھانا ضروری ہے لیکن میرے عزیزوں سہری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سہری تاخیر سے کھانا افضل ہے جلدی کھانا خلاف سنت ہے بعض لوگ رات کو بارہ بجے سہری کھا کر سو جاتے ہیں یہ خلاف سنت ہے چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بلکل آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے اس واسطے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے اس لیے جب تک وہ وقت باقی رہے گا ہم کھاتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اسی میں ہے اب اگر کوئی شخص پہلے سہری کھا لے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اس پہلے سے سہری کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا پورے دین میں سارا کھیل اتباع کا ہے جب ہم نے کہا کہ کھاؤ تو کھانا سواب ہے اور جب ہم نے کہا کہ مت کھاؤ تو نہ کھانا سواب ہے اس لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ فرما کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور بندہ کہے میں تو نہیں کھاتا یا میں کم کھاتا ہوں یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی ارے بھائی نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے سب کچھ ان کی اطاعت میں اس لیے جب انہوں یہود و نصارہ کے روزے میں سہری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سہری نہیں کھاتے ایک جگہ ارشاد ہے کہ سہری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین چیزوں میں برکت ہے جماعت میں اور سرید میں اور سہری کھانے میں اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے اور سرید گوش میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے تیسرے سہری نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سہر کھلانے کے لئے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھالو ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سہری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو برادران اسلام احتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ آنکھوں کو بچاؤ کانوں کو بچاؤ زبانوں کو بچاؤ ایک رمضان کے موقع پر ایک بزرگ دین نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی اور نہیں کہے گا گناہ کے گزار لو جب یہ ایک مہینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے کرنا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک مہینہ بغیر گناہ کی گزر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا دائیہ پیدا فرما دیں گے لیکن یہ اہد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے یہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے اور ہر شخص اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا کان غلط بات نہیں سنیں گے زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور فواہشات کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں دوسری اہم بات جو وہ حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو رزق حلال کا احتمام کر لو جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو اللہ کے لئے رکھا اور اس کو حرام چیز سے افتار کر رہے ہیں سود پر افتار ہو رہا ہے یا رشوت پر افتار ہو رہا ہے یا حرام آمدنی پر افتار ہو رہا ہے یہ کیسا روزہ ہوا کہ سہری بھی حرام اور افتار بھی حرام اور درمیان میں روزہ اس لئے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزی سے بچو اور اللہ تبارہ کتالہ سے مانگو کہ یا اللہ میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں مجھے رزق حرام سے بچا لیجئے بعض حضرات وہ ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش الحمدللہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے البتہ احتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے ایسے حضرات کے لئے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے وہ کم از کم فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے لیکن اس ماہ میں لوگ الٹا کھال کھشنے کے فکر کرتے ہیں ادھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ادھر چیزوں کی زخیرہ اندوزی شروع کر دی لہٰذا کم از کم اس مہینے میں اپنے آپ کو ایسے حرام کاموں سے بچاؤ بعض حضرات وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے مثلا وہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہے ایسے حضرات اس ماہ میں کیا کریں ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لیے جائز اور حلال ذریعے سے انتظام کر لے کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ خیار کر لے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے اس ماہ کے خرچ کے لیے کسی سے قرض لے لے اور یہ سوچے میں اس کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا احتمام نہیں کرتے حالانکہ اس ماہ میں اللہ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دیا ہے چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اس کو قید کر دیا جاتا ہے لہذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے بسوسے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں اس لئے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے میرے عزیزو تیسری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے وہ ہے غصے سے استناب اور پرہز چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے غمخاری کا مہینہ ہے لہٰذا غصہ اور غصے کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ مثلا جھگڑا مار پٹائی دوتکار ان سب چیزوں سے پرہز کا احتمام کرے حدیث شریف میں حضور اقدس نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے برادران اسلام جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تمام مسلمان ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا تراوی پڑھنا ضروری ہے اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس مہینے سے خاص مناسبت ہے چنانچہ حضور نبی کریم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرما کرتے تھے اس لئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تلاوت کریں اور اس کے علاوہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں اور نوافل کی جتنی کسرت ہو سکے کریں اور عام دنوں میں رات کو اٹھ تحجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن رمضان المبارک میں چونکہ انسان سہری کے لئے اٹھتا ہے تھوڑا پہلے اٹھ جائے اور سہری سے پہلے تحجد پڑھنے کا معمول بنا لے اور اس مہینے میں نماز خشو کے ساتھ اور مرد باجماعت نماز پڑھنے کا احتمام ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین